السلام علیکم آج میں آپ کو وزر کرانے لگی ہوں برجایا ٹائم سکوئر کی یہ ملیشیا کا مشہور شاپنگ کامپلیکس ہے اور یہ اس وقت ملیشیا کا تیسرے نمبر کا لارجس شاپنگ مال ہے اور دنیا کا یہ تینٹھ نمبر کا لارجس شاپنگ مال ہے دو ہزار دس تک اس کی بلڈنگ پہلے نمبر پر آتی تھی اور اس کے بعد جو ہے ابھی بہت ساری بلڈنگز بننے کے بعد یہ ابھی بھی تینٹھ نمبر پہ آتا ہے تینٹھ لارجس شاپنگ مال انگو ورڈ اور اس کی بلڈنگ تقریباً 48 سٹوری بلڈنگ ہے جس کے اندر لکشری پائیو سٹار ہوتیل شاپنگ کامپلیکس بود کوٹس اور کانڈوم اینیمز اور سینما بھی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ مختلف قسم کی ہر طرح کی برینڈز انٹرنیشنل اور لوکل برینڈز آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوکل اور انٹرنیشنل سٹورز موجود ہیں اور یہ بہت بڑا شاپنگ ایریا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ایک ہی فیز میں تیار ہونے والا بھی لارجس شاپنگ مال ہے اور یہاں پہ ترہا ترہا کی ہر ترہا کی جو ہے وہ شاپنگ آپ کی کپڑوں کی اور جیوری کی اور آپ کو جس ترہا کی چیزیں لے نہیں ہوں وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس ترہا کے سٹورز موجود ہیں اور یہاں پہ ہفتر لگسنگ انٹرٹینمنٹ پروگرام سے رہتے ہیں جس سے یہاں پہ جا کے جو ہے وہ لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں موسیقی یہ مہینہ چائنیز نیو ائر کا ہے تو اسی کے مناظت سے یہاں پر چائنیز نیو ائر کی دیکوریشن ہوئی بھی ہے اور چائنیز نیو ائر کیونکہ یہاں پہ ملیشیا میں کافی تعداد میں چائنیز رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ سارے شاپنگ سینٹرز اور شاپنگ مالز کو جو ہے وہ چائنیز نیو ائر کے حساب سے ہی سجایا گیا ہے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ہے وہ دیکوریشن یہاں پر نظر آ رہی ہے ہوگی آپ کو اور تمام جو ہے وہ شاپنگ مالز میں اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سیلس وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی اور یہ مال بھی اسی طرح سے جو ہے مختلف انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پر اور یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ملیشیا کا سب سے بڑا جو ہے انڈور امیوزمنٹ پارک بھی موجود ہے اس مال کے اندر اور کیونکہ یہاں کی موسم کی مناظبت سے یہاں بارش کا موسم زیادہ رہتا ہے تو انڈور امیوزمنٹ پارک کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ امیوزمنٹ پارک جو ہے یہاں پر موجود ہے جس کے اندر بولنگ آرچری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام رائٹس جو ہے آپ کو یہاں پہ مجھ جائیں گی آپ یہاں پہ بولنگ بھی کر سکتے ہیں آرچری بھی کر سکتے ہیں اسکیپ رومز وی آر اس طرح سے تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو مالز میں آبیلیبل ہیں اس کے علاوہ یہ انڈور امیوزمنٹ پارک ہے جو کہ بہت ہی بڑا امیوزمنٹ پارک ہے اور اس میں تمام ہی رائٹس آبیلیبل ہیں اور یہ اس وقت بھی جو ہے ملیشیا کا سب سے بڑا انڈور امیوزمنٹ پارک ہے اور دنیا میں بھی بہت کم ایسے امیوزمنٹ پارک ہیں جو انڈور بنایا جاتے ہوں لیکن یہ جب 2003 میں یہ مال بنایا گیا تو اس ٹائم پر یہ اپنی قسم میں واحد تھا کہ یہاں پر انڈور امیوزمنٹ پارک جو ہے بنایا گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑی جو ہے رولر کوسٹر کی پٹری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے رائٹ لینے کے لیے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ ٹکٹ لینیجئے اور اس کے بعد یہاں پر آپ تمام رائٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں مالیشیا کے موسم کیونکہ بارش والا موسم ہوتا ہے تو ٹورسٹ کے لیے یہ بہت ہی اچھی اٹریکشن ہوتی ہے کہ ان کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی اور وہ انڈور امیوزمنٹ پارک میں ہی آ کر انجوائے کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رولر کوسٹر بھی اندر ہی چلتی ہے اس کے اور یہ سب یہاں پر تمام چھوڑے جو ہے وہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی